بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکھتے ہیں علامات وقف یعنی signs of stops کہ آپ کو قرآن مجید جب آپ کھولیں گے تلاوت کرنے کے لئے تو آپ کے سامنے کچھ signs ہوں گے کچھ علامات ہوں گی ان علامات پر آپ کو رکنا چاہیے یا نہیں اس بارے میں آج کا سبق ہوگا تو یہاں دیکھئے علامات وقف یعنی ایسے signs کہ جن پر وقف کرنا چاہیے یا نہیں جو قرآن مجید میں تلاوت کے لئے استعمال ہوتے ہیں علامات وقف اور رموز حوقاف اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب سے پہلے نمبر ایک پہ ہے گول دائرہ یہ یہاں دیکھئے یہ گول دائرہ اور اس کے اندر میں نے اردو میں بارہ لکھا ہے یہ ایک علامتی طور پر لکھا گیا ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے گول دائرہ کے اندر علامتی طور پر کوئی بھی آیت کا نمبر جو ہے وہ دیا ہوتا ہے آیت نمبر ایک دو تین چار پانچ گول دائرہ کے اندر یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں یہ اس بات کے نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ آیت نمبر ایک ہے یا دو یا تین یا چار تو جہاں گول دائرہ ہوگا اس گول دائرہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بات پوری ہوتی ہے وہاں علامتی طور پر گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے کلام کی ایک بات یا اللہ رب العزت کی ایک بات وہ مکمل ہو چکی ہے جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں علامت کے طور پر گول دائرہ لکھ دیتے ہیں اور پھر اس گول دائرے کے اندر اس آیت کا نمبر لکھا جاتا ہے کہ یہ آیت نمبر ایک ہے دو ہے تین ہے یا جونس ابھی اس آیت کا نمبر ہوگا اس گول دائرے کے علاوہ بعض دفعہ بعض قرآنی نسخوں پر اس طرح سے بریکٹ لگا دی جاتی ہے اور اس کے اندر نمبر لکھا جاتا ہے تو یہ بریکٹ ہو یا گول دائرہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ بس علامت ہے کہ یہاں بات مکمل ہو رہی ہے تو اس چیپ میں ہو یا یہ گول دائرہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بات مکمل ہو چکی ہے لہٰذا یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے تو اللہ رب العزت ایک بات پوری فرما رہے ہیں تو وہاں رک جانا چاہیے یہ زیادہ مناسب ہے اگر کبھی آپ نہیں رکتے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ہے میم میم باز جگہوں پر لکھا ہوا آئے گا میم یہ باز دفعہ گول دائرہ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور باز دفعہ آیت کے بیچ میں میم لکھا ہوا آ جاتا ہے میم وقف لازم یعنی جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر گول دائرہ کے اوپر یعنی آیت کے اختتام پر میم لکھا ہو یا کسی بھی آیت کے درمیان میں اگر میم لکھا ہوا ہے تو اس میم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف لازم ہے یہاں ہر صورت میں آپ کو رکنا ہوگا اگر آپ یہاں نہیں رکتے تو معنی تبدیل ہونے کا احتمال یہ خدشہ رہتا ہے اس لئے میں نے یہاں لکھ دیا کہ اگر آپ میم پر وقف نہیں کریں گے جو کہ وقف لازم ہے تو پھر معنی کے اندر گڑ بڑ یا ان کے تبدیل ہونے کا احتمال یہ خدشہ باقی رہتا ہے اسی طرح نمبر تین پہ آج کے علامات وقف سے نمبر تین پہ ہے توا توا یہ وقف مطلق ہے توا سے مراد ہوتا ہے وقف مطلق یعنی یہاں وقف کرنا بہتر ہے جہاں بھی توا لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی وقف کر لینا چاہیے اور یہ توا بھی آیت کے اختتام پر بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے یا آیت کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے تو توا سے مراد وقف کرنا بہتر ہے اور اسی طرح جیم جیم سے مراد ہے وقف جائز وقف جائز کی علامت ہے جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے لیکن اگر نہیں بھی ٹھہرتے تو کوئی معانی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا یعنی توا اور جیم یہاں ٹھہر جانا بہتر ہے لیکن اگر آپ نہیں رکھتے تو معانی کے اندر تبدیلی کا کوئی احتمال نہیں ہے آپ اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جبکہ یہ گول دہرہ اور میم یہ وقف لازم کی علامت ہے خاص طور پر یہ جو میم ہے یہاں پر ہمیں ہر صورت میں رکنا ہوگا تو آج علامات وقف اور بھی بہت ساری ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں بقی علامات وقف کے بارے میں بات کریں گے اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ